اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں خطائیاں جو کہ بہت ہی مزے کی بنیں گی یہ میں دو ریسپیز آپ کو سکھاؤں گی آج نمبر ون میں آپ کو ریسپی دے رہی ہوں اس کے لئے مجھے جن انگریڈینز کی ضرورت ہوگی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک کپ میتا یہ کپ کہیں سے بھی میرنگ کپ آپ کو ایزی لی کسی بھی شاپ پر آویلیبل ہے آپ کسی بھی سوپر سٹور سے آپ ایزی لی پرچیز کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک کپ میدہ بھر کے لینا ہے اور ساتھ یہ وان اوور فور کپ ہے یہ سب سے چھوٹا کپ ہوگا میرنگ کپ میں یہ دو پیسی ہوئی چینی کے دو کپ بھر کے لینا ہے یہ دیکھیں میں نے میر کر کے رکھی ہوئی ہے بلکل بھر ایک پیس لینی ہے چینی یہ دو کپ یہ لینے وان اور فور کپ ہی گی کا لینا ہے یہ بھی میں نے میر کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک کپ وان اور فور کا گی لینا ہے دو کپ وان اور فور والے چینی کے لینے ہے وہ بھی پیسی ہوئی میر کرنی ہے حاف ٹی اس پون اس میں لینا ہے آپ نے بیکنگ پاورڈر اور ایک لینے ہے انڈے کی زردی سفیدی نہیں اس میں ڈالیں گے ہم انڈے کی زردی لیں گے وہ میں آپ کو پتھاتی ہوں کیسے use کرنے میں یہ دیکھیں میں نے گھی اس میں ڈالکے میں نے ڈالڈا کا گھی لیا تھا وہ تھوڑا سا آج کل سڑ دی ہے نا تو تھوڑا سا سکت ہو گیا تھا اس وجہ سے نا میں نے اس کو تھوڑا سا چمچ کی مدد سے ملٹ کر لیا ہے گرم نہیں آپ نے کرنا جسٹ اس کو ملٹ کرنا ہے وہ بھی جیسے جیسے آپ چمچ لائیں گے نا یہ خودی سوف ہو جائے گا اب میں نے چینی میٹا اور بیکنگ پارڈر ان سب کو دو تین مرتبہ چھان لیا اب یہ گھی میں اس کو میں مکس کر کے اس کو اچھے سے دکھاتی ہوں آپ کو کس فارم میں آتا ہے یہ یہ دیکھیں میورس میں نے گھی کو چینی کو اور بیکنگ پارڈر کو تینوں کو دو تین مرتبہ چھان لیا تھا اب میں اس کو اچھے سے مکس کرتی ہوں یہ دیکھیں میورس میں نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے مکس کیا ہے چمچ کے مدد سے یہ اتنے اچھے سے مکس نہیں ہوگا اور دیکھیں آپ اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل کرمز کی طرح ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کرمز کی طرح ہو گیا یہ دیکھیں میورس یہ اس کے لئے میں نے چمچ لیا ہے یہ جو آپ جب کپس لیں گے نا مہیرنگ کپس اس کے ساتھ یہ والی شیپ کے سپون بھی ہوں گے آپ کوئی بھی شیپ لے سکتے ہیں سیدھی شیپ بھی لے سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہ یہ تھی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں ڈالوں گی مکسچر کو اور آپ کو بنا کر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میورس اس میں میں یہ تھوڑا سا مکسچر لوں گی یہ دیکھیں یہ اس میں میں رکھوں گی یہ دیکھیں اکسیس لیا اپنے اتار لینا یہ دیکھیں اس کو اچھے سے دبا کے یہ دیکھیں نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ہی سب کچھ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اچھے سی بن گیا نا یہ دیکھیں آپ نے اوون کی ٹری لے کے اس پر بٹر پیپر بھی بچھا سکتے ہیں اس میں نے ایلومینیم فائل بچھایا ہوا اس پر ایک دو دفعہ اس کو پریس کریں گے تھوڑا سا تو یہ باہر نکل آئے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس شیپ میں باہر آ جائے گی ایسے میں آپ کو اور بھی بنا کر دکھاتے ہوں یہ دیکھیں میورس یہ میری خطائیاں بن کے تیار ہو رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ان کی لوگ یہ دیکھیں میورس میں آپ کو ایک اور بنا کر دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اس کو اچھے سے میں نے پریس کیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو اچھے سے میں نے پریس کیا چاروں طرف سے اب اس کو میں تھوڑا سا اس پر پریس کروں گی ایک دو دفعہ تو یہ باہر نکل آئے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے باہر نکل آئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو پریس کر کے بنا لیا اب میں اس پر ایسے کر کے مار ہوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ان کی شیپ یہ دیکھیں میورس یہ اب میری ساری خطائیاں بن چکے ہیں ٹھیک ہے اب میں ان کو اوون میں ڈالوں گی پہلے اس کے لیے میں نے انڈے کی زردی کو اچھے سے پھینٹ لینا ہے یہ دیکھیں آپ بیورس یہ اس کے اوپر سے نا تھوڑی سی ایسے ہے اس کے اوپر اگر ہم ایسے لگائیں گی انڈے کی زردی تو یہ نیچے کو گھیرے گی اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا چھوڑی سے نا ایسے اس کو کر کے نا سیدھا کر لینا ہے سب خطائیوں کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی سی سیدھی ہو گئی نا اپ ہےوں یہ اس کی پیزنے کی زردی تو ضروع کروں گی یہ دیکھیں اس سے اور بھی خوبصورت ہو جائےگی یہ دیکھیں کتنی پیادی لگا رہا ہے یہ دیکھیں ایسے آپ کے اوپر سے نا تھوڑا تھوڑا ایسے کی ری مو کر کے نا چھوڑی کی مدد سے اس کی توڑی سی یہ دیکھیں یہ سیدھی ہو جائے گی نا اس کے اوپر میں پھر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو بہت خوبصورت لیک کریں گئی اس کی یہ دیکھیں سب کو ہلکا سا پریس کر کے ہلکا سا پکڑ کے ایسے کر کے چھوڑی کی مدد سے ایسے ان کو سیدھا کر لینا ہے یہ دیکھیں پھر اس کے اوپر انڈے کی زردی لگانی ہے تاکہ نیچے کو زیادہ ڈریپنگ نہ ہو انڈے کی زردی یہ دیکھیں میں نے سب کے اوپر لگا لیا انڈے کی زردی اب اوون کو زیادہ پری ہیٹ نہیں کرنا تقریباً پان سے دس منٹ اس سے زیادہ نہیں پری ہیٹ کرنا 180 ڈگری سنٹی گریٹ پہ ہم اس کو بیک کر کے آپ کو فائنل لک دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میورس میری کھتائیاں بیک ہو چکی ہیں ان کو میں نے 15 سے 20 منٹ کے لیے بیک کیا ہے 180 ڈگری سنٹی گریٹ پہ بہت اچھے سے بیک ہوئی ہیں یہ دیکھیں آپ اس کا نیچے سے بھی کلر دیکھ سکتے ہیں لائٹ سا کلر نیچے سے بہت اچھے سے یہ بیک ہوئی ہیں اس کی مین ٹپ یہ ہے کہ جب اس کو اوون سے نکالنا ہے تو آپ نے اس کو کسی ٹائم کچھ نہیں چھیڑنا بلکل بھی ونہ یہ ٹوٹ جائیں گی اس کی یہی ٹپ ہے اس کو تھوڑی دیر اپنی سٹیبل ہونے لینا ہے 5-10 منٹ اس کے بعد آپ نے اس کو سر یہ دیکھیں میورس یہ میں نے اس کے فائنل لک اس کو پلیٹ میں پیزنٹ کیا ہے یہ بہت اچھی بنیں گی انشاءاللہ آپ کھائیں گے انجوائے کریں گے یہ ضرور بنا کے مجھے فیڈ پیٹ دیجئے گا یہ دیکھیں اس کی اوپر سے اچھے سے زردی بھی پک چکی ہے اس کو بس آپ نے اسی ٹائم چھوڑنا چھیڑنا نہیں ہے جب آپ نے اس کو اوون سے نکالنا ہے تو یہی اس کی مین ٹپ ہے یہ بہت انجوائے کریں گے آپ انشاءاللہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور کیس کریں مہینے ہو کے لئے